اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سبسکرائبرز کے سوالات اور ان کے جوابات پچھلے دنوں میں کافی سارے دوستوں نے میڈل ایس سے پاکستان سے انڈیا سے اور یورپین کنٹریز سے کافی سوالات پوچھے ہیں تو ان سوالات کو ایڈریس کریں گے آج اور ان سوالات کا جواب ڈھونیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پیل کامنٹ ضرور دبائیں سب سے پہلے سوال آیا تھا کہ ابھی میں نے ریسیشن پر ایک ویڈیو بنائی ہے تو ریسیشن کے حوالے سے لوگوں کے دماغ میں کافی ایمبیگویڈیز سٹل پریویل کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ اگر آپ کو چانس ملتا ہے ایکسپریس انٹری کے ذریعے سٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے یا ورک پرمنٹ ملتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کا چانس بنتا ہے کینیڈا آنے کا تو آپ کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے ابھی کے ابھی آ جانا چاہیے اور میرا یہ بلیف ہے کہ جو آتا ہے جو بیر دیری زبیل دیری زبیل جو جہاں پہ چاہ ہوتی ہے وہاں پہ راہ آ جاتی وہاں پہ راہ نکل آتی ہے اور جو دروازہ کٹ کٹ آتا ہے وہ اندر داخل ہوئی جاتا ہے اور جہاں پہ اتنے لوگ ارن کر رہے ہیں کھا رہے ہیں وہاں پہ ایک بندے کا اور اضافہ ہو جائے گا یہ دس بندوں کا پچاس بندوں کا تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا تو میرے حساب سے کوئی بندہ جس کو اپرچونٹی ملتی ہے کینیڈا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگلے سال یا دو سال بعد کا حالات کا کوئی پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں پالیسیز کا کوئی پتہ نہیں تو ریسیشن کیا ہے یہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ڈسکیشن ہے اس پہ پھر کسی ٹیم ویڈیو بناوں گا کمپلیٹ لیکن اس ٹیم یس آپ کے لیے ضروری ہے کہ انفلیشن ریٹ پوری دنیا میں ہائی ہے انٹرسٹ ریٹ بہت پوری دنیا میں ہائی ہے کاروبار شرنک ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں جاب اپرچونٹیز پوری دنیا میں کم ہو رہی ہیں کینیڈا میں بھی کینیڈا بھی اس کا پر اثر ہو رہا ہے کینیڈینز پر بھی اور کینیڈا پر بھی لیکن اس کے باوجود میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اچھا اس کے علاوہ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے پروف آف ایمیگریشن سٹیٹس بھئی میرے پاس کتر ہے کتر کی آئیڈی ہے یا کتر کا ویزا ہے مجھے کیا لگانا چاہیے دونوں لگا دینے چاہیے پروف آف ایمیگریشن میں اگر آپ کے پاس کتر کی آئیڈی ہے تو وہ بھی لگا دیں اور اگر کتر کا آپ کے پاس ویزا ہے جو بھی ہے وہ تو لگا دیں اس کے بعد ویزٹ ویزا پہ آ کے سٹیک کر سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے جب ویزٹ ویزا پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو انٹری نارملی چھے مہینے کی ملتی ہے ایک وقت میں آپ کینیڈا میں ایک سو اسی دن رہ سکتے ہیں جو کہ اگر آپ کسی وجہ سے اگر آپ ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں تو آپ کی وہ تھوڑی بہت ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے تو چھے مہینے کے اندر اندر جو حمومن لوگ جن کو جو آتے ہیں چھے مہینے کافی اچھا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جاب اپرچنٹی مل جاتی ہوتی ہے اور اگر اگر خدا نہ خاصتہ نہ بھی ملے تو کینیڈا آپ کو پاکستانیوں کو ویزا پانچ سال کے لیے دیتا ہے یا پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی تک ویزا دیتا ہے آپ دوبارہ بھی آ کے تو خوشش کر سکتے ہیں تیسی بار بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ ویزر فیزا پہ آ کے جاب کا کیا کریں ایل ام ایے لیں پہلے ایل ام ایے لیں پھر آئیں اگر آپ کے پاس ایل ام ایے پہلے آ جاتا ہے تو پھر تو آپ سیدھا سیدھا ورگ پر مٹ بے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ نے ایل ام ایے لینا ہے تو اس کے بعد کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ کام نہیں کر سکتے اوفیشلی ویزر فیزے پر کام نہیں کیا جا سکتا ویزر فیزے پر جب آپ آتے ہیں تو آپ پہلے جوب آفر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کرتے ہیں ورگ پرمٹ میں اور جو ہوتا بھی ہے لوگ کرتے بھی ہیں یہاں پہ ایسی اچھا لیٹر آف انٹینٹ کینیڈا کا ہونا چاہیے کیسے شو کریں کہ اپنی ٹائز کیسے ثابت کریں اب ٹائز جو ہیں وہ ثابت کرنی پڑتی ہیں آپ کی فائننشل سٹرنس سے آپ جتنے مضبوط ہوں گے جتنی اچھی آپ کے پاس بینک میں پیسے مہینے کے آ رہے ہوں گے اور خرج کرنے کے پاس آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہوں گے اتنی اچھی آپ کی فائننشل ٹائز ہوں گی اگر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور مزید اس میں کوئی نہ آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے تو وہ اچھی فائننشل ٹائز نہیں ہے وہ یہ تو ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ آپ کے پاس ریگولر پیسے آ رہے ہیں اور آپ کے مضبوط ہیں تو اس وجہ سے بھی بعض لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور سوشل ٹائز میں آپ کی فیملی میمبرز آ جاتے ہیں کہ آپ کے فیملی میمبرز اگر پیچھے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اپنے جو بی بی بچے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ بندہ پھر رہتا نہیں ہے واپس سلا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی فائننشل ٹائز میں نے بتا دیا کہ ریگولر انکم ہونی چاہیے آپ کی بھلے وہ آپ کی جاب سے آ رہی ہو یا وزنس سے اور آپ کی سوشل ٹائز میں آپ کے امیجیٹ فیملی میمبرز آ جاتے ہیں جو کہ اگر ہیں تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو مثال کے طور پر جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا تھوڑا سا ویزا ریج شو وزرٹ ویزا کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا جن کے پاس جن کی فیملی ہوتی ہے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس میں انگلیش نہ آتی ہو تو کیا کریں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وزرٹ ویزا کے لیے آپ کا انگلیش کا آنا آپ کو ضروری نہیں ہے باقی جتے بھی پروگرامز ہیں دو پروگرام ایسے ہیں جس میں آپ کے لیے انگلیش کی ضرورت نہیں ہے ایک اگر آپ شادی کرتے ہیں سپاؤز آپ کی کینیڈین ہے آپ کو انگلیش نہیں آتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کے پاس وزرٹ ویزا ہے تو وزرٹ ویزے کے لیے انگلیش کی ضرورت نہیں ہے وزرٹ ویزے کے لیے اچھا ایک بڑا انٹرسنگ سوال آیا صاحب ہیں انہوں نے میسج کیا بڑا لمبا میسج تھا کہ میری تین شادیاں ہوئی ہیں اور بچے بھی ہیں تو کیا میں اگر آؤں اور مجھے پی آر مل جائے تو میں اپنی تینوں بیویوں کو بلا سکتا ہوں اور بچوں کو بلا سکتا ہوں جدا بچوں کو تو آپ بلا سکتے ہیں جتنے بچے ہیں آپ کے ایون کے دس ہیں پندرہ ہیں پندرہ کو بھی بلا سکتے ہیں لیکن بیوی صرف آپ ایک ہی کو بلا سکتے ہیں کیونکہ کینیڈا کے قانون کے مطابق بیوی انسان کی ایک ہی ہوتی ہے تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگر آپ آ جاتے ہیں آپ یہاں پہ پی آر ہو جاتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو بچے تو جتنے بھی ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے آپ بلا سکتے ہیں لیکن بیوی آپ کو صرف ایک چوز کرنی پڑے گی تینوں میں سے جس کو آپ بلانا چاہیں تو باقیوں کو پی پیچھے رکھنا پڑے گا یا وہ پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جی ایک question ہے کہ مجھ پر جھوٹی ایف آئی آرہیں ہوئی ہیں اور kidnapی وہاں ہوں کافی سارے انہوں نے اپنے مسائل بتائی ہیں تو کیا اس پر asylum ہو سکتا ہے asylum depend کرتا ہے آپ کے case پر اور case دیکھنے کے بعد ہی کوئی expert آپ کو opinion دے سکتا ہے کوئی legal advice دے سکتا ہے اس سے پہلے نہیں دی جا سکتی ایسے commerce میں دیکھ کے کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو نہیں بتا سکتا کہ یار یہ کیا asylum کا case ہے یا نہیں تو آپ جب آئیں گے جب بھی کبھی آپ کا آپ کینیڈا میں آتے ہیں تو آپ اپنا کسی legal expert کے اپنا case دکھائیں گے اور اس پہ آپ کو opinion دی جائے گی کہ آپ کا یہ case کتنا وزنی ہے یا کتنا valid ہے asylum کے case کے لیے پاکستان سے بائے سے بیٹھ کے یا آپ یہاں سے کوئی اپنا کسی کو case submit کریں legal fees اپنی پوری دیں پورا complete case اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو legal اس پہ advice مل سکتی ہے ایک دوست نے لکھا ہے جی کہ کینیڈا جانے کے لیے جتنے پیسے لگتے ہیں میں لگانے کے لیے تیار ہوں اور جو ہے وہ بس اب بتائیں پیسے کتنے لگتے ہیں دیکھیں کینیڈا جانے کے لیے پیسوں کا سب سے بڑی important چیز ہی ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور اس میں کتنی requirement ہے میں ہمیشہ سے میری ہر ویڈیو کا یہ عنوان رہا ہے کہ آپ اپنا case خود submit کریں اور legally آپ کی جو fees ہے وہ اگر وزٹ ویزا apply کرتے ہیں تو 185 ڈالر ہے اگر student ویزا کرتے ہیں تو admission کی fees ہے یا sds کی fees ہوتی ہے اور اسی طرح اگر باقی کوئی پروگرام apply کرتے ہیں تو اس کی جو regular fees ہیں وہی ہوتی ہیں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو offer نہ دیں کہ آپ کے بس کتنے پیسے ہیں اور مجھ سے پیسے لے لیں اور بجوا دیں scammers جو لوٹتے ہیں وہ اسی طرح ہی لوٹتے ہیں بندے کو اپنے case پہ خود کام کریں اچھا جی cover letter پہ ویڈیو بنا دیں cover letter پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے already میں کوش کروں گا کہ اس ویڈیو کی description میں دے دوں آپ وہاں سے cover letter کی ویڈیو دیکھ لی جائے گا اور ایک اور صاحب نے لکھا جی کہ please help preparing case اب آپ پھر وہی میں آپ کا اس کا جواب دے چکا ہوں کہ میں کیسے help کر سکتا ہوں آپ کی case بنانے میں اگر میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اگر آپ کو آپ کے visit visa کے case مجھے نہیں پتا کہ آپ case سے کیا مراد ہے visit visa کا case ہے آپ کا student کا case ہے آپ کا کوئی اور case ہے اگر اس سے آپ کو help ملتی ہے تو آپ help لے سکتے ہیں اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی اور case ہے تو اس کے لیے might be آپ کو legal advice چاہیے ہو تو وہ پورا آپ کو پھر proper ایک case کسی سے discuss کرنا پڑے گا کوئی legal expert سے اچھا ایک اور صاحب ہے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا message لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس 169K یعنی کہ کی bank statement ہے property ہے کافی کچھ ہے اور اچھے خاصے ان کے assets ہیں لیکن depend یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی جو bank statement میں bank made transactions regular ہیں تو پھر تو chances ہیں آپ کے اور اگر آپ کی لمسام amount پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید کہ دو مہینوں میں regular salary آ رہی تھی ڈیڑھ لکھ شاید آ رہی تھی اور آخری دو مہینوں میں میری کو بڑی payments آئی ہیں شاید گاڑیاں بیچیں ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کی regular salary آ رہی ہے اور اس میں آپ کے خرچ کرنے کے پاس پیسے بچتے ہیں تو اور تقریبا 50% یعنی کہ اگر اگر فرد کرنے ڈیڑھ لکھ سیلری آ رہی ہے 75,000 ہر مہینے بچ جاتا ہے اور آپ کے پاس دو بڑی لمسا مہمونس آئی ہیں جس میں جس کا evidence ہے آپ نے evidence بھی شو کرنے یہ نہیں ہے کہ کسی نے اسے پکڑ کے تو آپ نے ڈال دی اس کا evidence ہے تو پھر آپ کی ویزا لینے کے chances ہو سکتے ہیں ایک اور سوال بڑا کامن ہے آج کل بڑے لوگ پوچھتے ہیں IRCC پورٹل بہتر ہے یا جو GC ہے یہ پورٹل بہتر ہے تو IRCC ایک نیا پورٹل ہے اور GC وہ عام آدمی کے لیے بھرنا اتنا آسان کام نہیں تھا وہ تھوڑا سا help لینی پڑتی تھی تو جنیا IRCC کا پورٹل ہے یہ تھوڑا سا easy ہے یعنی کہ اس کو بنانا بھی آسان ہے اور officer کے لیے ویزا officer کے لیے اس کو browse کرنا بھی آسان ہے تو prefer تو یہی ہے کہ جنیا پورٹل ہے اس پہ آپ try کریں اور اسی پہ ہی اپنا submit کریں کیونکہ پرانا ایسا ایسا ہو سکتا ہے یہ دو چار چھے مینے بعد ختم ہی کر دیں شاید پرانے لوگوں کوئی پرانے لوگوں کے لیے شاید رکھا ہوگا انہوں نے تو بہتر ہی ہے کہ آپ IRCC جو quality ہوگی دونوں کی برابر ہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ کمفس zone میں رکھیں ویزا officer کو جو نیا پورٹل ہے تھوڑا آسان ہوگا تو اس کے لیے اس کی سید پیر تھوڑی کم ہوگی تو اس میں chance ہے کہ وہ خوش ہوگی آپ کو اور دونوں میں آپ کا failure ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا criteria کو meet کر رہے ہیں جو کہ visit visa کے حوالے سے ہے وہ اگر آپ دونوں میں ڈالیں گے تو دونوں میں ملنے کے آپ کے chances ہیں اچھا جی salary company company account سے آنی چاہیے یا transfer ہونی چاہیے دیکھیں اگر تو direct آپ کی آ رہی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی salary آ رہی ہے نہیں آ رہی تو پھر آپ کسی یعنی اگر cash میں مل رہی ہے تو پھر آپ transfer کروا لیں کسی دوست یا کسی طریقے سے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے company account سے آ رہی ہو تو وہ بہتر ہے کہ وہ آسانی سے آ جائے اچھا kind of make video یہ کہا ہے جی کہ دوست نے کہ بھئی کوئی ایسی blue collar job کے لیے دبیش سے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے آئیں اور ان کے لیے blue collar jobs white collar jobs کون کون سی ہیں اس کے لیے میں نے آلڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور آپ کو job bank والی ویریفائیڈ employer والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی job کی category ہے آپ اس میں ڈالیں اگر آپ جو بھی آپ number ہے آپ کے و skill ہے یا جو بھی آپ کی specialization ہے آپ اس میں ڈالیں تو آپ کو اس میں job مل سکتی اور آپ اپنا چل سکتا ہے کہ کس province میں آپ نے جانا ہے اچھا ایک اور صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سعودیہ میں ہم 15000 ریال سے زیادہ پیسے نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے میرے لیے ایک نئی چیز ہے کہ یہ 15000 ریال سے شاید cash میں نہیں رکھ سکتے بینک میں رکھیں اور بینک کی up statement لگائیں ساتھ یا اگر جب یہاں پہ آتے ہیں تو بینک کچھ پیسے آپ کے cash ہونے چاہیے جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤ کہ cash 15000 ریال نہیں آتھ میں رکھ سکتے تو آپ بینک میں رکھ سکتے ہیں اگر جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو جب آپ کو شو کرنا ہے دوسرے صورت میں بھی کچھ پیسے بینک میں ہونے چاہیے کچھ cash میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں اچھا ایک اور صاحب نے یہ message کیا ہے کہ تین بینکوں کی statements ہیں تو لگ سکتی ہیں اچھا تین بینکوں کی statement ہیں تو بلکل لگ سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ transactions ہونی چاہیے ان میں amount ہونی چاہیے اب بندے کے دو تین تین آزار یا پانچ مچ ہزار کے اکاؤنٹ ہوں تو دس بھی ہوں تو فائدہ گو نہیں اس کو لگانے گا ایسے اکاؤنٹ کی statement لگائیں اگر آپ کے پاس پانچ اکاؤنٹ ہیں اور دو میں بلکل minor transactions ہیں تو کوشش کریں جو تین یا چار یا دو جو بڑے اکاؤنٹ ہیں جن میں جواب دیئے آپ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جب سوال کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور کوئی بات پوچھتے جو میں اپنے best knowledge کے مطابق ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ریپلائی کرنے کی آپ کو آپ کے مزید سوالوں کا انتظار رہے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیٹل کا وٹن ضرور دبائیے گا تین کی